لیکن ہم ان کسانوں کے ساتھ تمہیں اگر اتحچار ہوگا آج ان کے ساتھ تمہارے کل ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا پر تو تمہارے ساتھ ہوگا جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ باتشیف کریں لیکن سرکار ڈرانے کا کام کرے گی تو یہ کسان جرائے گا نہیں پورا ہریانہ پورا دیز اس بنچات کی طرح پاچ دیکھ رہا ہے جمین بٹانی ہے کون دون کرنا پڑے گا ساندے والو لگا تار جیڑا پناہ اندولونا ہو پورے دیش پار دیوچ کیتا جا رہے تھے کئی تھاما دے ہوتے جڑی ہیں ریلوے بھی روکیاں گیاں نے تے لگا تار ہونا دے والو سڑکا میں جام کیتے ہیں گیاں نے تے شمبو بادردی کل کیتی آوے تا اوٹھے بڑی گنتی دے ویٹھے کسان جڑے ہو لگا تار پہنچ رہے ہیں تا اوٹھی رکیشت کایت بھی ہونا جڑے کسانا دے حق لے بھی چاہنے ہو بھی کسانا گونے انہوں نے ایک نمالان کیتا ہے لگا تار مہا بن چاہتا بھی کار رہے ہیں وہاں پہ جگڑے ہوئے اور ہم کون کے ساتھ میں جانا پڑا آج بھی ایسٹی ایم کی انہوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی جو کسان سیوک تمہارے چاہے اس کی کوئلہ لگ ہے لیکن ہم ان کسانوں کے ساتھ میں اگر اتحچار ہوگا آج ان کے ساتھ میں کل ہمارے ساتھ میں ہوگا پر تو تمہارے ساتھ ہوگا مطلع سب کے ایک ہے انہی کی کمیٹی سرکار سے بات چیت کرے جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ بات چیت کرے لیکن سرکار ڈرانے کا کام کرے گی تو یہ کسان درائے گا نہیں پورا ہریانہ پورا دیش اس پنچاس کی طرح بات دیکھ رہا ہے پوری کمیٹی نظیر نے لیا یہ 21 تاریخ کو 21 پروری کو جلا مکھان لے پہنا کوئی کام ہوگا ٹیکٹر سے مارچ ہوگا اور وہاں پہ پر ترسن کریں گے ایک دن کا ٹیکٹر سے جائیں گے اس کے بعد میں ہمارا ہے 26-27 تاریخ کا دو دن کا یہ ایسٹی ایم کو ہم دے گے کہ ہمارے ٹیکٹر ہائیوے پہ ہوں گے جو دلی کی طرح ہائیوے جاتا ہے ہمارے ٹیکٹر ہر کو آسے لگا کے اور گازی پور بوڈر تک جہاں تک بھی گازی آباد کا بوڈر لگا کہ وہاں تک کھڑے ہوں گے ہاں چیلے کے تیسیل بلوک کے لوگ اپنے ٹیکٹر بلے کے سڑک پہ کھڑے ہوں گے ایک طرف کا ہائیوے چلتا رہے گا آنے والے لوگ ان کو دیکھتے رہے ہم دلی جائیں گے نہیں کہ اپنے ٹیکٹر کھڑے کرے گی سرکار کے پاس میں بھی ٹائم ہے ان سے سمجھوکتہ کرنا اس کامیٹی سے آپ پارکورڈ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کسان صحیح ہونے کی بات کرے گا جمین بچانی ہے تو آندولن کرنا پڑے گا دیس کی دوازہ دی گرنائی ہوئی تو نبیوست آندولن چلا کسان نہ دے حق دے بیچے حالانکہ یہ جڑا پند ایر صاحب جاں ڈلے بال صاحب دا سنجھوکتہ کسان مورچہ گیر سے اسی ہے جیدے بچے کجھے جتے بندگانے پر ایس تو دوجہ پاسے تھتی کسان جتے بندگان دے دا حرط سنجھوکتہ کسان مورچہ انہ دی میٹنگ کالوں آئیں لو دیانے چھا جیدے بچے راجے بال صاحب لکھو بال اسی طرح کادگاں صاحب تمام اور جتے بندگان او دے بچے شامل ہے ڈاکٹر درشن پال نے اسی طرح میشٹر پنگو نے کافی زیادہ او دے بچے شامل ہے انہ دیا کل لیں اج مجفر نگر دے بچے رکیشت قیت ہورا نے ایک مہا پنچیت کیتی ایس چھمبو تک نوری بھالے مورچے دے حق دے بچے وہ کہے دے حیطہ کسان نے نا پجاب دے بچے تنم مورچے بنے بینے جڑا بڑا مورچہ ہے او دوجہ ہے جنہ دی کالنو میٹنگ ہے اج اتھے کتالوں نے اعلان کی تا کہ ٹکیت پروار کردے بھی کسے کروانی تو پچھے نہیں پا جدا دوجہ انہوں نے کہتا کہ تو انہوں نے جمینہ سستگاں کھریدنگاں نہیں اے سمجھو کہ ایک سال دی کمائی کسان اندولن باس دے 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 اندولن کرنا پو جے مکتی پونی ہیں ہرکیشت کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہندے جے ہندے لکے اڑبانی جہاں اٹل بھی ہری باج پائی دی سرکار انہوں کہہ سکتے سکیو پارتیاں دی سرکار ہے آج جڑے مجودہ نے ایتا مکھوٹے نے او پردار منتری ہون دیش دے گرہ منتری ہون انہوں نے پچھے پونجی پتی نے تے پونجی پتیاں نے بنا بنا لیا کہ انہوں نے پارتنوں خرید لینا کلو سجوکتکسان مورچے دی میٹنگ بھی ہونی ہے چالی کو لے میمبر نے قومی پتر دے اتے تے جے کیندر دی سرکار نے گھل کرنی ہے تا ساری کمیٹی آو گی چالی دے چالی میمبر آ دی اکی تریگنوں لیکن سرکار نو دکھا کے ہونا ہے کہ کسان کل بھی مجبوط سی کسان آج بھی مجبوط ہے وہ کہندے سرکار لومبڑ چالا چالا رہی ہے جنہ لوکہ نو توڑت رہا کے اپنے آئے پاس سے دکھونا چاون دی ہے جی نے جانا ہے کہندے ریڈکار پٹ بیشے ہویا آج جی جاؤ لال گلیچے دے ہوتے پر جنہ نے کروانی دے نہیں ہے کسانہ دے نال کھڑنا ہے وہ ایتے کھڑو کہندے بینوں بھی پھونا ہوندے بھی آو گل کریے وہ کہندے سنجگت کسان مورچے دے چالی بندے گل کرنگے آئیستو کا ٹری کو کردہ اگل وہ بار بار تاور دے ہوتے کہہ رہے نے سو جڑا ارکیشٹ کہت سا انہیں آج گل کیتے گا بڑیگا کھڑیگاں گلہ کیتے گا اور جو کچھ ہریانے دے بیچوں کہندے کیتا ہے جدہ نہ کہندے کسان کراہے پاکے ٹریکٹر تورپے تو اڈیا باؤڈر بودر کچھ نہیں رہنے ہون کہندے تسی دیکھ لو ایک کافی جوش ارکیشٹ کہت نے کسانہ دے بیچے پریا بڑی گنتی بیچ کسانہ نے اتھے سبودر کیتا ہے جنہ چا ستپال پہل بان نے گلچھیر سنگھ نے گاجی آباد آلے اوم مالک انہل مالک بیجے اندر راتھی تے ہور انہ دے آگو نے او کہندے جلی یہ پولس ہے اے بھی پونجی پتیاں دے اشارتیں کم کر رہی ہے اور نرندر بودی کہندے چار سو تو پار جانا ہے کہندے پھر اسے سرکار نو رنیو کر لو دوبارہ بھٹا کراؤں دی لوڑی نہیں وہ کہندے کہ بہت سارے تھاما دے اتھے کنیکشن نیٹ دے کٹے جا رہے نے تے لیڈرانو بھی اپروچ کیتا جا رہے ہیں جڑا کے اکتران دے نال گلت ہے کسان اپنا سنگھارش بہت بڑے پدر دے اتھے جاری رکھنگے نیٹر ہاں نرپک رہاں گے آزاد ہاں سچ کہاں گے دالک کراؤں گے سیاسی ہوا دی کون کے حکم راننا نو ستے سوا سب تو پہلا پہنچا ماں گے تو آڈے تاک صرف سچی خبر تساں گے کون کا رہے تھوٹے تیزا پر ویدیشاج بیٹھے پنجابیاں دے حق دی کراؤں گے گل چلی ڈاڈی ہار سیاسی خبر لے کے آمانگے تو ہڈے وال اوپراؤں گے پنجاب دی آواز بان گے ہوڑ گی ہار پہلو تی روز چچے خلاؤں گے اندرون نیراد بناں گے بلاندواد خید سکھیا سہت خید تی دی بات پاماں گے ہار پینڈ ہار شہر جاوان تنو ننجنال جوڑے کلاکارانال کرواماں گے ملاقات انگرشاں والی زندگی تے ماراں گے چار تینے ساڈے کانون فرج تے ادکار ہی کر دی ہے ساڈی سرکار ہی ہے تو ہاڈی مشکل دا حال دی فائیو چینل پنجابی دی کچیریچ ہووے گی صرف لوکان دی گا دھارم دھروہت سہت اور سنسکریتی کی ہوگی بات اب دی فائیو چینل ہندی بھی ہوگا سا دی فائیو چینل پنجابی اپنی ترپی اپنے لوک ساشکال جی میں ہاں کل راج اند آوا تے تسی ویکریوں دی فائیو چینل پنجابی تیرا لانچ ہو چکا ہے ہون کانیڈا بچ